سوشانت سنگھ راجپوت کیس میں سی بی آئی نے ایف آئی آر درچ کر لی ہے جیسے کی امید بھی تھی ایف آئی آر میں ریا ہی نمبر ون آر او پی ہے لیکن اسی بیچ سوشانت سنگھ راجپوت کی موت سو چوبیس گھنٹے پہلے ہی کچھ ایسی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جس کے بعد یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ سوشانت خودکوشی کر سکتے تھے موت سو چوبیس گھنٹے پہلے سوشانت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جس کے بعد آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ سوشانت سیوسائٹ کر سکتے تھے تیرہ جون دو ہزار بیس جگہ باندھرہ میں سوشانت کا فلیٹ یہ تاریخ سوشانت سنگھ راجپوت کے خودکوشی سے ایک دن پہلے کی تاریخ ہے آپ جاننا چاہیں گے چودہ جون کو اپنی موت سے پہلے سوشانت اپنے فلیٹ میں کیا کر رہے تھے موت سے چوبیس گھنٹے پہلے کیا کر رہے تھے سوشانت موت سے چوبیس گھنٹے پہلے کس سے ہوئی تھی سوشانت کی بات انڈیا ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطابق اپنی موت سے پہلے سوشانت کافی بیزی تھی بیزی اپنی ایک نئی فلم کو لے کر تھی جی ہاں موت سے ٹھیک ایک دن پہلے سوشانت سنگھ راجپوت ایک نئی فلم پر ڈسکشن کر رہے تھے انہیں سکرپٹ بھی پسند آ گئی تھی اور سوشانت نے فلم میں کام کرنے کی حامی بھی بھر دی تھی انڈیا ٹی وی کو ملی ایکسکلوزیب جانکاری کے مطابق تیرہ جون کو سوشانت سنگھ راجپوت جانے مانے نرماتا، رمیش تورانی، نرماتا نردیشک، نکھل آڑوانی اور سوشانت کے ٹیلنٹ مینجر اودھے سنگھ گوری کے ساتھ نئے فلم پر چرچا کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ چاروں اس فلم کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کال پر بات کر رہے تھے نرماتا رمیش تورانی سے جب انڈیا ٹی وی نے بات کی تو انہوں نے اس بات کی پوشٹی کی تورانی نے کہا میں ابھی تک شوق ہوں مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے رمیش تورانی سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا آپ سوشانت سے تیرہ جون کو واقعی کسی سکرپٹ پر بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں تیرہ تاریخ کو قریب 20-25 منٹ تک ہم لوگوں نے پریلیمنری سٹیج پر ایک کانسپٹ ڈسکس کیا تھا جو کہ سوشانت کو بہت پسند آیا تھا دوسرے دن یہ خبر سن کر مجھے بلکل یقین نہیں ہوا جب ہم نے آگے پوچھا کہ سوشانت کے لئے اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ ان کے پاس کام نہیں تھا اس پر رمیش تورانی نے کہا یہ بات بلکل غلط ہے رمیش تورانی سے تیرہ جون کو فلم کو لی کر سوشانت سے ہوئی بات چیت کی پوشٹی کے بعد ہم نے سوشانت کے ٹیلنٹ مینجر ادھے سنگھ گوری سے بات کی لیکن ادھے سنگھ نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور اب اس میسٹری میں ایک نیا موڑا گیا ہے سوشانت سنگھ راچپوت کی کال ڈیٹیل بھی بلی ہے جو آٹھ جون سے چودہ جون کے بیچ کی ہے آٹھ جون کو ریا سوشانت کا گھر چھوڑ کر گئی تھی اور چودہ جون کو سوشانت کی موت ہو گئی حیرانی کی بات یہ کہ آٹھ جون سے لے کر چودہ جون تک ریا کا ایک بھی کال سوشانت کے پاس نہیں آیا سوال ہے کیا سوشانت کی کال ڈیٹیل میں ہی چھپا ہے سوشانت کی موت کا راز سوشانت کی موت آتمہتیا یا ہتیا سوشانت کے پھون میں موت کے کتنے راز شپے ہیں آٹھ سے چودہ جون کے بیچ سوشانت نے کہاں اور کس سے کی بات کیا موت سے پہلے سوشانت کی ریا سے باتچیت بند تھی سوشانت سنگھ راج پود کی موت کا راز ہر گزرتے دن کے ساتھ گہراتا جا رہا ہے پوس مارٹم ریپورٹ میں لکھا ہے کہ سوشانت نے آتمہتیا کی ہے لیکن اب جو کال ڈیٹیل سامنے آئے ہیں وہ نئے رہیسیوں کا پتہ بات آ رہے ہیں سوشانت سنگھ راج پود کی موت سے پہلے کے آخری ساتھ دنوں کی کال ڈیٹیل سے کئی سنسنی کھیز باتیں سامنے آ رہی ہیں آٹھ جون سے سو سائٹ کے دن یعنی چودہ جون تک سوشانت سنگھ نے دو لوگوں کو کال کی اور اس دوران ساتھ لوگوں نے سوشانت کو پون کیا اس ایک ہفتے میں سوشانت سنگھ نے جن لوگوں سے بات کی وہ ان کی بہنیں اور دوست تھے ان میں سے زیادہ کال انکمنگ تھی سپریم کورٹ سے لے کر سوشل میڈیا تک ریا چکروتی لگاتار اس بات کا دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ سوشانت کی لیوین پارٹنر تھی ان سے بے انتہام محبت کرتی تھی لیکن آخری سات دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ سوشانت کے فون پر ریا چکروتی کا ایک بھی کال نہیں آیا سوشانت کا گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میں ریا چکروتی نے سوشانت کو ایک سنگل کال نہیں کیا آٹھ جون کو آخر ریا اور سوشانت کے بیچ میں کس بات کو لے کر اتنی زیادہ انبن ہوئی کہ دونوں کے بیچ میں کسی بھی طرح کا کمیونکیشن ہونا بند ہو گیا سوشانت سنگل راجپوت کی کال ڈیٹیلز نے آٹھ جون کی میسٹری کال بڑھا دیا ہے ہم نے سی ڈی آر کو گہرائی سے سٹوڈی کیا ہے اور اس سے یہ بڑی باتیں پتا چلتی ہیں آٹھ جون سے چودہ جون کے بیچ ریا اور سوشانت کے بیچ باتشیت کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے آٹھ جون کو سوشانت نے دو کال کی تھی یہ دونوں ہی کال سوشانت نے اپنی بہنوں کو کی تھی دس جون کو رانی سنگھ نے صبح گیارہ بچ کر بارہ منٹ پر کال کی دونوں کے بیچ ایک منٹ پچاس سیکنڈ بات ہوئی تیرہ جون کو سوشانت کے قریبی دوست اور ٹیلنٹ مینیجر ادھے سنگھ گھوری نے سوشانت کو چار بار کال کیا چودہ جون کو سوشانت کے فون پر کوئی کال نہیں ہی ہوا آٹھ جون سے چودہ جون کے بیچ میں سوشانت کے موبائل فون کی پوری سی ڈی آر ہمارے پاس میں ہے حالانکہ سرکشہ کارنوں سے اس سی ڈی آر کو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن سب سے ہم بات یہ ہے کہ آٹھ سے چودہ جون کے بیچ سوشانت کے موبائل سے دو آوٹگوئنگ کال کیے گئے جبکہ ساتھ انکمینگ کال کے طور پر ریسیب کیا گیا جو آوٹگوئنگ کال کیا گیا اس میں بارہ منٹ نو سیکنڈ تک باتشیت کی گئی جبکہ انکمینگ کال جو ریسیب کیا گیا اس میں اگیارہ منٹ بیس سیکنڈ تک بات ہوا لیکن سب سے ہم بات یہ ہے کہ ان سبھی فون کال میں ریا چکروتی کا ایک بھی کال سوشانت کو نہیں آیا تھا جو کی سوشانت کا لیونگ پارٹنر ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے آٹھ سے چودہ جون کے بیچ سوشانت سے موبائل پر بات کرنے والوں میں میتو سنگھ رانی سنگھ کے علاوہ ان کے قریبی دوست ادھے گھاری سنگھ بھی تھے ادھے گھاری سنگھ بولیوڈ سیلیبریٹی فرم ایکزیج انٹرٹینمنٹ کے سی ای او ہے دیش کے بھوشی کے لیے